بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں یہی سندھ سے جو یہ انہوں نے وائس میسج کیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے نہ ٹھیک ہو گئی فیڈ بیک دیا ہے بکریوں اچھا یہ دوسرے لیکن بکریوں کے لیے اچھا نہیں سوال کیا ہے وہ تو ہو گیا اب دوسرا کیا ہے اور ٹھیک صاحب ایک اور بات پوچھنی ہے میں بکرہ لے آئے ہوں بکرہ ہاں جی بریڈنگ بریڈنگ بکریوں کے لیے لیکن بکریاں میری کم ہیں ان کو بہت تنگ کرتا ہے اور وہ پشا پیتا ہے پشا پیتا ہے اور جو دکھی ہے نا بکریاں تو ان پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک صاحب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے کوئی انجیکشن ابھی کر دیتے ہیں میری جان میری جان اس طرح ہے کہ یہ جو بریڈر ہے اس کو بکریوں سے الگ رکھیں یہ ہمیشہ بریڈر کو مارچ اپریل میں یا ستمبر اکتوبر میں وہ اس وقت ان کی کراسنگ کراتے ہیں اور یہ ویسے بھی تنگ کر رہے ہیں تو اس کو الگ باندھیں الگ رکھیں اور دوسرا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک طولہ قلمی شورہ لے لیں اور ایک طولہ جاؤ کھار لے لیں اور ایک گولی یا دو گولیاں مشک پور کی لے لیں ایک لٹر پانی میں گول کے اچھی طرح یہ اس کو پلا دیں دو دن پلائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسا نہ اپشاہ پیئے گا نہ یہ گرمی دکھائے گا اور لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اس کو الگ سے باندھیں کیونکہ ابھی ضرورت بھی نہیں ہے ان بکریوں کے ساتھ اس کو چھوڑنے کی ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ آئندہ جب بھی آپ وائس میسج کریں تو اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور بتانے ہیں یہ تو مجھے فیل ہوا ہے کہ آپ وہیں سندھ سے ہیں لیکن پھر بھی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھا سائیں فیمان اللہ